بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹاپا اور سب سے زیادہ ایفیکٹ پیریٹس پر ہوتا ہے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں کبھی ہیو ہوتے ہیں کبھی لائٹ تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے ہمارے ہورمونز کو تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے سپلیمنٹس وائٹیمنٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمارے ہورمونز کی پرابلم کو دور کریں گے پی سیوڈی پی سیوڈی پی سیوڈی سیوڈی کنٹرول ہوگا پیریٹس ہمارے ریگلر ہوں گے ہماری سکن ہیلڈی ہوگی ایکنے پیمپس نہیں ہوں گے ہیر پول رکھے گا بیٹ بھی کنٹرول ہوگا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گررک لگے سبسکرائب بٹن کو ضرور ضرور جا کر پلک کریں پاس میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جسے میرے آنے والی ہیلڈین بیوٹی سے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پر تین وائٹیمنز کے بارے میں بات کریں گے پہلا ہے ہمارا وائٹیمن دی تھری دی سیوڈی این تھاریڈ کے پیشنٹس میں وائٹیمن دی تھری کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اگر آپ کو بھی پی سیوڈی اور تھاریڈ یا پھر پیریٹس ایرگولر ہے تو وائٹیمن دی کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ وائٹیمن دی تھری ایمپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے انسولین اور تھاریڈ ہرمن کو ریگولیٹ کرنے کا پی سیوڈی کی پرابلم میں آپ کا بلڈ چگر لیول یعنی کہ آپ کا انسولین لیول بہت ہی ایمبیلنس ہوتا ہے تو وائٹیمن دی کے سپلیمنٹس آپ کے بلڈ چگر لیول کو بیلنس کر کے اور پی سیوڈی کو کیور کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اور بھی اس سے دوسرے ادرز بھی آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں اگر آپ کو پی سیوڈی نہیں بھی ہے اور آپ کے پیریٹس ایرگولر ہے تب بھی آپ کو ویٹیمن دی کے سپلیمنٹس یا پھر ویٹیمن دی اپنی ڈائیٹ میں کھانے میں آپ کو ایٹ کرنا چاہیے جس سے آپ کے پیریٹس ایرگولر ہوں گے آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی زیادہ کیونکہ تھائیرویڈ میں بھی آپ کو تھکن بہت زیادہ محسوس ہوتی تو آپ کے تھائیرویڈ کی سیمٹمس میں بھی اس سے بہت کمی آئے گی اور بھی دوسرے بہت سے ہیلتھ لیٹیٹ ایشوز آپ کے سول ہوں گے اگر آپ ویٹیمن دی کی سپلیمنٹس اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہے تو ویٹیمن دی ایرش فوڈ بھی اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے ملک یعنی دودھ اینڈے کا وائٹ پارٹ آپ ایٹ کر سکتے ہیں فش اورنجس یعنی کی سنترے جس کا سیزن ابھی چل رہا ہے وہ گاجر اور ایک چیز جو ہمیں فری میں مل جاتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں فری میں پروائیڈ کی ہوئی ہے دھوپ سب سے اچھا سورس ہے ویٹیمن ڈی کا ابھی تو سردیوں کا موسم ہے تو آپ آرام سے تیس منٹ تک دھوپ میں بیٹھے اگر سپلیمنٹس لینا چاہتے ہیں تو میں نیچے دسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر بھی اپنے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے وائٹیمن کے بارے میں جو ہے وائٹیمن بی ٹھیک ہے وائٹیمن بی بہت سارے ہوتے ہیں ب1, ب2, ب6, ب3, ب5, ب9 بہت سارے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر وائٹیمن ب6 کے بارے میں بتاؤں گی سٹیڈی سے پروو ہو چکا ہے کہ روزانہ 100 میلی گرام کی وائٹیمن بی اگر آپ ڈیلی لیتے ہیں تو آپ کو پی ایمیس کے پروبلم یعنی کی پیریٹس کے دس یا سات دن پہلے سے پی سی اوڈی میں بہت زیادہ ہی پروبلم ہوتی ہے پیریٹس کے دس یا سات دن پہلے سے اگر آپ کی ناف کے نیچے کے حصے میں درد رہتا ہے بریسٹ چندرنیس ہوتی ہے یعنی کی تھوڑا تھوڑا بریسٹ میں درد بنا رہتا ہے چڑچڑا پن بہت زیادہ دھکن مود اپسیٹ رہتا ہے آپ کا مود سوئنگز ہوتے ہیں تو اس پروبلم میں آپ کو بہت حد تک کمی آتی ہے ویٹیمن بی سکس آپ کی مود سوئنگز کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہورمونز کو بیلنس کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے ویٹیمن بی سکس آپ کو فیش پینٹس یعنی کی موم پھلی سویا بینز اوٹس کلے دودھ وغیرہ میں آپ کو مل جاتا ہے ہو سکے تو ویٹیمن بی تھری بھی آپ اپنی ڈائٹ میں ایٹ کریں کیونکہ یہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے آپ کی مود کو ریلیکس کرتا ہے اور آپ کو ایک بہت اچھی نیند پروبائیڈ کرتا ہے رات کو آپ کو گہری نیند آتی ہے ویٹیمن بی تھری کے انٹیک سے اس کے بعد ہمارا نیکس ویٹیمن ہے ویٹیمن ای ویٹیمن ای جن سسٹرز کو پی سی اوڈی کی پروبلم ہے ان کو یہاں ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے ویٹیمن ای لینے سے ان کا ویٹیمن ای درائنس کی پروبلم جو پی سی اوڈی میں بہت زیادہ کومانی ان کا سرائیکل میوکس نہیں بنتا جس سے ان کی پریگننسی میں بھی پروبلم ہوتی ہے تو ویٹیمن ای ویٹیمن ای ویٹیمن ای درائنس کو ختم کرتا ہے میل ہورمونز میں لینے سے بہت حد تک ختم ہوتی ہے آلمانڈ یعنی کی بادام ایک بہت اچھا سور سے ویٹیمن ای کا اس کے علاوہ سن فلاور سیٹ زیتون کا تیل یعنی اولی ورل کا تیل ساری ہری سبزیاں مونگ پھلی پالک پپیتا کیوی فروٹ اور بھی بہت سارے ایسے ویٹیمن ای پوٹس ہیں جو آپ سرچ کر کے اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کر سکتے ہیں ویٹیمن ای کے بارے میں آپ ہمیشہ سے یہ سوچتے ہوں کہ آپ کی سکن اور ہیر کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں ویٹیمن ای کو ایٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہرمونز کو بیلنس کرتا ہے اور پی سیو ایٹی من بہت زیادہ ہی آپ کو ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سکن ہیلدھی ہوگی آپ کی ہیر فال رکھے گا آپ کی ہیر ہیلدھی ہوں گے اور آپ کی سکن گلوئنگ اور آپ کو ہیلدھی نظر آئی گی ضرور نہیں ہے کہ آپ کو پی سیو ڈیو ہیرائیڈ ہو تب ہی آپ یہ سب ویٹیمن اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کریں گے اگر آپ کو ایرگول پیریٹس کی پرابل میں تب بھی آپ یہ سبھی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی ہیلپ لگی ہوگی اور جن سسٹرز کو کوئی بھی پرابلم ہے پیریٹس مطالق پی سیو ڈی تھائرڈ اللہ تعالی ان کی ساری پرابلم کو جلدی سے جلدی ان کی دور کرے آمین تو اب چلتے ہماری گلڈن لائنز کے جانب نبی کریم اس کے ساتھ میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے خوش رہیے اللہ حافظ